تُجْ جِسْمَانِ جِمَانِ يَا دُورِ فَرْمَاتِ رُوحَانِ أَمْرَازِ سَبِي شِفَادِ 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 الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ معلی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ معلی آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چلیں کہ ناظرین پروگرام روحانی علاج اور استخدارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں اس پروگرام میں آپ کو مرحبہ کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار اسلامی بھائی محمد انور التاری ان سے بھی انشاءاللہ کریم ہم باتشید کریں گے گفتگو کریں گے ناظرین آپ کے مسائل پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کریم انور بھائیو کو بھی مرحبہ کہتے ہیں اس پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اللہ آپ کو جدائے خیر عطا فرمائیں اور ناظرین پروگرام کی ابتداء میں الحمدللہ سو جل ہم شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس میں کبھی تو آپ کو کوئی روحانی علاج بتایا جاتا ہے کبھی کوئی وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سکھاتے ہیں اور کبھی تو الحمدللہ سو جل آپ کو کوئی تعویز بنانے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے یعنی مختلف چیزیں الحمدللہ سو جل اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو سکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں بتاتے بھی ہیں تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھیے گا آئیے ناظرین شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج حسرین بھائی تشریف لائیے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں اندر خیریت سے ہیں طبیعت کیسی آپ کی آج کیا ہماری ویورز کو کون سا روحانی علاج بتائیں گے یا کوئی تعویز بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں یا کچھ آج عملیات سکھانے کا ارادہ ہے آج انشاءاللہ ایک شاندار ترین عمل جو ہے کس حوالے سے عمل بتائیں گے میدہ سے ریلیٹڈ میدہ سمک جی ہے ریلیٹڈ ہے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ مدنی چنل کے ناظرین آج کا جو روحانی علاج یا روحانی عمل ہے وہ آپ نوٹ کیجئے جیسے جنید بھائی نے کہا کہ ابتدان ہی جو ہے وہ پین اور پیپر لے لیجئے اور اس کو نوٹ کیجئے عمل جو ہے وہ سٹمک میدہ سے ریلیٹڈ اور لیور جگر سے ریلیٹڈ ہے یعنی میدہ یا جگر خراب ہو بدحضمی رہتی ہو کھانا حضم نہ ہوتا ہو جیسے ابھی گرمیوں کا موسم ہے بعض لوگوں کے ان موسم میں جو ہے وہ موشن پیچیز وغیرہ لگ جاتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ یہ روحانی علاج ہے روحانی علاج کیا ہے سماد کیجئے سورہ کحف کی آیت نمبر ایک سو نو جو ہے یہ آپ نے تین چینی کے پلیٹ لینی ہے نماز فجر ادا کرنی ہے نماز فجر کے بعد سورہ کحف کی آیت نمبر ایک سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مداد لکلیمات ربی یہ آیہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نماز فجر کے بعد تینوں پلیٹوں پر لکھنا ہے ایک پلیٹ اسی وقت ہی پانی سے پینی ہے سیکنڈ جو ہے وہ دوپہر میں اور تیسری جو ہے وہ رات میں آپ نے پینی ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ عزو جل میدے کے جگر کے جملہ مراز سے انشاءاللہ شفہ نصیب ہوگی اس علاج کی جو مدت ہے وہ چالیس دن ہے آیت جو ہے اس سورہ کحف کی آیت نمبر ایک سو نو ہے اچھا تین پلیٹوں کا آپ نے فرمایا اب میں چاہوں گا اس میں آپ تھوڑا یہ بھی وضاحت فرما دیجئے اپنا حسنین بھائی یہ پلیٹے کونسی یہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ مٹے کی پلیٹے ہونی چاہیے پلاسٹک کی ہو یا کھانچ کی پلیٹے ہونی چاہیے چینی کی عمومن جس طرح کی پلیٹی ہوتی ہے پلیٹے ہی ضروری ہیں یا کوئی جیسے عمومن تھال وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو کیا اس میں کچھ آسانی ہے یا پلیٹوں میں ہی لکھنا ضروری ہے اور پلیٹے کونسی ہونی چاہیے یہ چینی کی پلیٹے جو نارمل ہم چائی کے لیے کپ ساسر یوز کرتے ہیں تو وہ پلیٹے آپ لے لیں اور وہ تین نارملی جو ہے وہ گھروں میں موجود ہوتی ہیں تو اس پر بھی وہ عمل لکھا جا سکتا ہے چینی کی پلیٹے نہیں ہیں کسی کے پاس مجسر نہیں ہے تو عام دوسری پلیٹے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں عام دوسری پلیٹے بھی اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں صحیح ہے ماشاء اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عمومن اس طرح کی پلیٹی ہوتی ہیں کہ نقش و نگار بنے ہوتے ہیں اندر پھول بناوا ہے کوئی ڈیزائن بنے ہوئے ہیں یا بعض اوقات تصویریں وغیرہ عمومن اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہیں جانداروں کی تصویریں بھی بعض اوقات پلیٹوں میں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو کیا سادہ ہی ضروری ہے یا اس طرح کی نقش و نگار والی بھی چل جائیں گے ویسے تو جاندار والی تصویروں والی تو ویسے بھی منع ہی کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے کہ وہ استعمال ہی نہ کی جائیں پھول وغیرہ اگر بنے ہوں تو وہ اس سے بھی گریز کیا جائیں بہتر ہے کہ سادی پیٹوں استعمال کیا جائیں چینی گی زافران سے ہی لکھنا ضروری ہے عام پوائنٹر سے بھی لکھ سکتے ہیں یا کسی بھی کلم سے لکھی جا سکتی ہیں یا زافران سے ہی لکھا جائے گا زافران سے زردے کے کلر سے نیکسٹ اگر یہ چیزیں میسر نہ ہو تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ نارمل پوائنٹر وغیرہ سب اس کو لکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی اپنے وضاحت بھی ارشاد فرما دی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی یہ دو چار سوالات کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی مومن اس طرح کی سوالات ذہن میں اٹھ رہے ہوتے ہیں تو یہ وضیفہ ناظرین بڑا ہی شاندار بڑا کمال کا یہ وضیفہ ہے یہ اللہ نہ کرے اگر کسی کا میدہ خراب ہو اگر کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہو جگر کا مسئلہ ہو بعد وقت جگر خون نہیں بنا رہا ہوتا تو یہ عمل آپ کر لیں اچھا یہ تو ان کے لیے آپ نے ارشاد فرما دی ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہے اور جو نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پیجگی ہی میں اس بیماری سے جگر کے خراب ہونے سے میدے کے خراب ہونے سے محفوظ رہوں تو کیا وہ بھی اس وضیفہ پر پیجگی عمل کر سکتا ہے پیجگی تو اس پر نہیں اس کے لیے پھر دیگر وضائف ہوتے ہیں کہ وہ سٹارٹنگ کے طور پر وہ پڑھے جائیں یا پیے جائیں بہترین میدے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ کہ آپ یہ لا فیہ سورہ صوفات کی آیاء مبارکہ یہ آیاء مبارکہ پانی پر دم کر کے تین مرتبہ اس کو پی لیجئے یا پھر خانے وغیرہ پر دم کر کے کھانا کھا لیجئے یا پھر اس کو آپ بان کر اپنے میدے پر پیٹ پر بان لیجئے تو انشاءاللہ دیگر امراض سے اگر ہوں گے تو اس سے شفاہ بھی ملے گی اور اس سے حفاظت بھی ہوگی انشاءاللہ پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں اور لکھ کر اس کو بان بھی سکتے ہیں اور پانے پر دم کر کے کھانے پر دم کر کے کھایا یا پیا بھی جا سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا حسنین بھائی آپ نے وقت دیا میدے اور جگر کی امراض کی حوالے سے آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا اللہ آپ کو جدائے خیر عطا فرمائے ناظرین وظیفہ بھی ہم نے سنا آخر میں ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیج کے ہی اس طرح کی امراض سے محفوظ رہیں اس کا بھی آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا ایک مشورہ بھی قبول کیجئے گا ہم کھانے پینے میں احتیاط کریں اعتدال کے ساتھ چلیں میانہ روی کے ساتھ چلیں اور وہ اشیاں وہ چیزیں وہ غزائیں کے جس سے آپ کا میدہ خراب ہو آپ کا جگر خراب ان سے بچنے کی بھی کوشش کریں پہلے ہی ہم احتیاط کر لیں گے تو الحمدللہ اس طرح کے بڑے بڑے امراض سے ہماری حفاظت رہے گی وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا اور یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ روحانی علاج کے اسٹرول سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اللہ نہ کرے اگر ہمارے ناظرین میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی پرابلم ہے جگر کے حوالے سے میدے کے حوالے سے اس کا الحمدللہ سو جل مکمل روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے روحانی علاج کے اسٹرول پر آپ پلیٹو والا کورس کا عمل بھی کر سکتے ہیں اس طرح کی امراض کے لیے بفضل ہی تعالی شفا حاصل ہوگی مگر یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی قول دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخدار کروانا چاہ رہے ہیں جی قول چلائیے گا میرا نام شانواز ہے میری والدہ کا نام ہے باہر جانے کا رات ہے لیکن باہر میرے کام ہونی رہا یہ رکاوٹ آ رہی ہیں بھی میں یہ باہر جا رہا ہوں دبائی صحیح ہے دبائی جانا چاہتے ہیں فی الوقت رکاوٹ آ رہی ہیں استخدار کر کے ابھی انشاءاللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں جی نیکس قول بہت زیادہ کوئی سر بھی لگتی ہے بات کو کھنڈے ہو جاتے ہیں اور ڈر لگتا ہے میری والدہ کا نام رشم جان ہے میرا نام رب نواز رب نواز نام آپ نے اپنا بتایا صحیح ہے رب نواز بھائی ابھی آپ کا استخدار کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں نیکس قول دیجئے گا محمد زہیر عباس اتاری فیصل عباس سے جنید بھائی عرض یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں میری نکسیر پھوٹ جاتی ہیں بعض اوقات ناک سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو اشارت فرمائے دیجئے گا جزاک اللہ خیرہ آمین 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 یہ زہیر عباس بھائی ہیں انور بھائی فیصل عباس سے انہوں نے قول کیے نکسیر کی حوالے سے اب گرمیاں ہیں اس وقت کہ اس شہروں میں بڑی شدت کی گرمیاں چل رہی ہیں اچھا بعض اوقات لوگ جیسے جثبانی طور پر کمزور ہوتے ہیں محنت مشکر کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بعض اوقات اس طرح کی پرابلم آ جاتی ہیں ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اچھا اب میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے وظیفہ اشارت فرمائے ہمارے سہیر بھائی نے قول بھی کیے تو اس کے لیے کیا کس روحانی لاج پر عمل کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے تو اس کے لیے روحانی لاج یہ ہے کہ یہ پہشانی سے ناک کے اوپر یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت کی انگلی سے آپ لکھیں انشاءاللہ الرحیم جو نکسیر پھوٹی ہوئی ہے یہ انشاءاللہ الرحیم فوراں ٹھیک ہو جائے گی خون آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا ماشاءاللہ تو یہ شہادت والی انگلی سے ہی لکھنا ہے ایک مرتبہ لکھے جائے گی ایک مرتبہ لکھ لیں انشاءاللہ الرحیم صحیح ہے ماشاءاللہ اچھا خود تو ظاہر سے باتے تھوڑا مشکل ہو جائے گا خود ہم کیسے لکھیں گے شہادت والی انگلی سے کوئی دوسرا لکھ سکتا ہے صحیح ہے اچھا اس میں یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے شعبہ روحانی علاج کے اوفیشل فید بک پیچ پر یہ دانش بھائی ہیں کہ میرا نام دانش ہے میرے قد کا مسئلہ ہے اور پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا بیمار رہتا ہوں براہ کرم میرے لیے کوئی وضیفہ کوئی دعا ارشاہت فرما دیجئے اللہ پاک شفا نصیب فرمائے آفیت عطا فرمائے آپ پڑھائی میں دل لگنے کا جو وضیفہ ہے یہ اللہ پاک کے اسی دو صفاتی نام یا اللہ یا رحمان ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ روزانہ پی لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا بیمار رہتے ہیں تو اس کے لیے ایک روحانی علاج یا سلام ہو یا سلام ہو یہ چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنا پڑھنے کا معمول بنائیں انشاءاللہ سلامتی نصیب ہوگی شفا حاصل ہوگی اچھا یہ ایک اور میسیج ہے سمیرہ اکبر نام ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری چھوٹی بہن ہے اور والدہ یہ دونوں بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں دوائی کھانے کے باوجود شفا نہیں مل پا رہی ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی عمل کوئی روحانی علاج کوئی وضیفہ ارشاد فرمائے گا اللہ پاک ان کی والدہ کو شفا کاملہ اجلا نافع عطا فرمائے روحانی علاج کے بستے الحمدللہ یہ لگتے ہیں دنیا بر کے اندر تو آپ اپنی والدہ کا وہاں سے علاج بھی کروائیں اور ایک روحانی علاج ابھی آپ کو عرص کر دیتے ہیں اللہ پاک کا صفاتی نام یا حیو یا ایک ہزار مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیں اور پڑھ کے والدہ پہ دم بھی کر دیا کرے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی تعویزات بھی حاصل کریں بستے سے اور ساتھ میں جو ہے پلیٹوں کا کورس بھی ہوتا ہے تو وہ پلیٹیں مغیرہ بھی لکھوا کے استعمال کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا صحتیاب بھی نصیب ہوگی اچھا یہ میسج کرنے والی شاید اسلامی بہن ہیں جنہوں نے میسج کیا ہے یا تو یا اپنے محرم کو بھیج دیں روحانی علاج کے استعمال پر اچھا اسلامی بہنوں کو اگر جیسے تعویزاتی اتاریہ چاہیے ہوں تو ان کے لیے تعویزاتی اتاریہ کی حصول کا کیا سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ اسلامی بہنوں کے بھی بستے لگتے ہیں اور اسلامی بھائیوں کے بھی بستے لگتے ہیں پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی کئی ممالک میں الحمدللہ اسلامی بہنوں کے روحانی علاج کے بستے شروع ہو چکے جہاں پر اسلامی بہنیں ہی اسلامی بہنوں کا علاج کرتی ہیں ماشاء اللہ تو یہ اگر خود اسلامی بہن ہے تو اپنے قریبی معلومات کر لیں کسی بھی ذمہ دار اسلامی بہن سے تو جہاں جو بستہ ان کو قریب پڑے تو وہاں سے یہ تعویزات بھی حاصل کریں دم بھی کروا سکتی ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے بستے الگ لگتے ہیں تو اسلامی بہنوں کے بستے بھی الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں تو پاکستان میں شروع ہو چکے اور پاکستان سے باہر بھی الحمدللہ کئی ممالک میں اسلامی بہنوں کے بستے لگ رہے الحمدللہ وہاں سے تعویزات حاصل کر لیں اللہ پاک شفا نصول جہاں جیسے اسلامی بہنوں کے ہفتہ بار اشتماعات ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی ان کو تعویزات مل جائیں گے یا مخصوص مقامات ہوتے ہیں ان کے اسلامی بہنوں اسلامی بہنوں کے مختلف جگہوں پر بستے لگتے ہیں بعض جگہوں پر جو ہے وہ گھروں کے اندر بھی بستے لگتے ہیں مدری مراکز اسلامی بہنوں کے بن رہے ہیں فیضان صحابیات ان میں بھی الحمدللہ کئی ایک فیضان صحابیات کے اندر جو ہے وہ بستے روحان علاج کے شروع ہو چکے اور مزید ہمارا ایک ہیلپ لائن نمبر بھی ہے جو وہ بھی ارشاہ فرما دی تو اگر اس نمبر پہ اسلامی بہنیں پاکستان میں کسی جگہ کا ڈریس لینا چاہیں کہ ہم فلان ایریے میں رہتے ہیں یہاں اسلامی بہنوں کا بستہ کہاں ہیں تو وہ اس نمبر پہ ٹیکس بھیج دیں وٹس اپ کر دیں انشاءاللہ ان کو قریبی بستے کا ڈریس جو ہے وہ اس کے ٹائمنگ کیا ہے کب لگتا ہے تو وہ سارا ان کو پیج دیا جائے گا اگر یاد ہو تو ارشاہ فرما لیجیے 03151261292 03151261292 0315121292 یہ اسلامی بہنیں ہی وٹس اپ کریں میسج کریں یا اسلامی بھائی بھی میسج کر کے معلومات لے سکتے ہیں کوئی بھی اس نمبر سے رابطہ کر کے پاکستان کے بستے کا ڈریس لینا ہو پاکستان سے باہر کا ڈریس لینا ہو اسلامی بھائیوں کا لینا ہو بہنوں کا لینا ہو تو الحمدللہ یہ ساری معلومات جو ہے اس نمبر سے مل سکتی ہیں مارا ہیلپ لائن کا نمبر ہے شعبہ روحانی لاج کا اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے قریبی بستوں کے ڈریس لے سکتے ہیں یہ شعبہ روحانی لاج کے تحت ماشاءاللہ ایک اوفیشل نمبر یہ ہو یہ اوفیشل نمبر ہے اس کے اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ کو دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہیں آپ ناظرین اگر آپ کو معلومات چاہیے کہ بھئی ہم نے اپنا روحانی لاج کروانا ہے تعویداتی اتاریہ حاصل کرنے ہیں ہم نے اپنا استخارہ کروانا ہے کیا اور کہاں کہاں کتنے مقامات پر یہ استخارہ کال سینٹر قائم ہیں کتنی سرویسز ہیں اور کوئی وریفہ پوچھنا ہے کوئی بھی آپ نے معلومات لینی ہے تو ماشاءاللہ آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں اور یہ نمبر دوبارہ نوٹ فرمالی جیے گا 031512612920 0315126129 یہ تو بہت الحمدللہ عزوجل حسانی ہو گئیں یہ کسی بھی وقت میسج کیا جا سکتا ہے دن میں یہ کس کی ٹائمنگ ہے دس بجے سے شام چھے بجے کے درمیان میں جب یہ رابطہ کریں گے تو ان کو ریپلائی کر دیا جائے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگر بل فرض آج ان کو ریپلائی نہیں ملا تو کل جو ہے ان کو وہ ساری معلومات دے دی جائے گی الحمدللہ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات یہ ہمارے شاہ نواز بھائی تھے آپ نے کہا تھا کہ میں بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہا ہوں کوشش بھی کر رہا ہوں لیکن رکاوٹی آ رہی ہیں تو دیکھیں شاہ نواز بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے الحمدللہ اور ایک عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ عمل کریں یہ عمل کر کے آپ نے دعا کرنی ہے سو مرتبہ پڑھیں گے یا سمیعو اول اور آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھیں مگر یاد رہے کہ دورانے وظیفہ آپ باتچیت بلکل بھی نہیں کریں گے بغیر باتچیت کی آپ اس وظیفے کو مکمل کریں اور پھر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارغم میں دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا جو بھی جائد مقصد ہوا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے رب نباز آپ نے نام بتایا تھا کہ سردی بہت زیادہ لگتی ہے ڈر لگتا ہے لیکن آپ کا استخارہ کیا گیا تو نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیں اور سورة القلم کی یہ آیات مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَكَ فَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّقْرَ وَيَكُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ ایک مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اپنے پر دم کر لیا کریں الحمدللہ سو جل ہر طرح کی بری نظر سے حفاظت بھی رہے گی اور آپ کا جو در خوف ہے وہ بھی چاہتا رہے گا یہ آیات مبارکہ آپ نوٹ کیجئے گا دوبارہ سورة القلم کی آیت نمبر 51 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّقْرَ وَيَكُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایسا فر جس کے تلفز درستوں وہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں اچھا ایک بات یاد رکھیے گا دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا جی مزید قولز دیجئے مناول رہی واللہ کے نام لالوی بی ویہاری سے بات کر رہا ہوں مسئلہ بھی کاروبار نہیں چلتا گھر میں ہے میں جنگا چاکی ہے شادی کو دس سال ہو چکے حصول اولاد کا وظیفہ ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں جی نیکس کول میدے کا مسئلہ ہے چلیں اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جی نیکس کول میرے نام محمد عرسلان ہے والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے انور مدنی بھائی آپ سے اس سکھارہ یہ کروانا ہے کہ مجھے رات کو ڈیلی رات کو نیند نہیں آتی چٹچڑپن رہتا ہے سائے رات بیچہ نہیں رہتی ہے نیند بھی نہیں پوری ہو پاتی دن میں بھی نہیں سوتے پھر بھی رات کو نیند نہیں آتی اس کا اس سکھارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج وہ تو وہ بھی بتا دیں صحیح یہ تو آپ کا نام لے کر انہوں نے مخاطب کیا ہے آپ کو کہ آپ نے اس سکھارہ کرنا ہے چلیں ان کا اس سکھارہ آپ فرمائیے گا ان کے لیے روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے گا انہوں نے اپنا ارسلان نام انہوں نے بتا جائے اور والدہ کا نام رشیدہ جی ارسلان بھی ابھی اس سکھارہ کروانا ہے نیکس کول عائشہ نام بھی جن کا اس سکھارہ کروانا ہے اور ان کی والدہ کا نام رضیہ شادی کو سات سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی شادی کو سات سال ہو جائے جی اللہ پاک آسانی فرمائیے ابھی انشاءاللہ کریم روحانی علاج آپ کو بتاتے نیکس کول پرگرام روحانی علاج میں صوال یہ ہے کہ گھریلو حوالے سے کافی پریشانیاں ہیں آمدنی کے حوالے سے کافی ازمائش ہے اور بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں آپ سے دعا کی بھی عرض ہے اور اس کے لیے کوئی پڑھنے کے لیے بھی کچھ ارشاد فرما دی جائیں اللہ پاک آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے رزق حلال میں برکت نصیف فرمائے گھریلو مسائل اور آمدنی میں برکت رہے اس کے لیے وضیفہ بھی ارشاد فرمائے یہ گھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے گھروں میں مومن چھوٹی چھوٹی بات اوپر لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں نا چاکیوں کے معاملات رہتے ہیں اور دوسرا انہوں نے جو اپنا مسئلہ بیان کی ہے نہ کہ آمدنی میں برکت یہ بھی ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے تو دونوں حوالے سے ہی کوئی چاہے تو ایک ہی وضیفہ ارشاد فرمائے دیں یا دونوں کی علاقہ وضائف ارشاد فرمائے اللہ پاک آسانی فرمائے جملہ مسائل پریشانیاں دور فرمائے آپ کے حضرت سبنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا ماشاءاللہ استغفار کی جو کسرت ہے نا اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے یہ ارز کرنی ہے کہ ہمارے ہاں تنگ دستی کے جو اسباب ہوتے ہیں ہم برکت تو ڈونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن بعض کار کام اس طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ بے برکتی والے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم تنگ دستی کے جو اسباب ہیں مثال کھانا کھانا تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں اس سے برکت ہوتی ہے بندے کے اچھا اسی طرح ننگے سر نہ کھایا جائے تو یہ بھی ایک سبب ہے پھر کھانا ضائع ہونے سے بچایا جائے تو جو چیزیں برکت لانے والی ہیں ان کو ہم اپنائیں ساتھ ساتھ اس کے لئے دعا بھی کرتے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک روزی میں برکت دے اللہ پاک آسانی فرمائے یعنی آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ بڑی پیاری بات مجھے اچھی لگی کہ رسک میں برکت کے لئے ہم کوششیں تو کر رہے ہوتے ہیں وضائف تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان اسبات سے نہیں بچ پاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے رسک میں تنگ دستی آ رہی ہوتی ہے ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ اس کی مثال اس طرح ہو گئی کہ جیسے کوئی بیمار ہے اور وہ اپنا علاج تو کروا رہا ہے لیکن وہ پرہیز نہیں کر رہا ہے تو پھر کیسے فائدہ حاصل ہوگا تو علاج ایک ہوتا ہے علاج ایک ہوتا ہے پرہیز علاج بھی کرواتے رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی کریں اسی طرح روزی میں برکت کے وضائف بھی پڑھتے رہیں اور تنگ دستی کے اسواب سے بھی بچنے کی بڑی پیاری ماشاء اللہ آپ نے بات ارشاد فرمائی تو یہ اور استقفار پڑھنے کا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ استقفار کی یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ شادی کو دس سال ہو چکے ہیں اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ شادی کو سات سال ہو چکے ہیں اور بے اولادی کا معاملہ ہے تو حصول اولاد کے لیے بھی کوئی وضیفہ ارشاد اللہ پاک نیک سال اولاد عفیت کے ساتھ حطا فرمائے جب بھی دعا مانگے تو یہ نیک اور سال اولاد کی دعا کرنی چاہیے آپ کے قرآنی لاج حرص کرتے ہیں اس کو آپ پابندی سے کریں ہر جمعہ کے دن یا باری او دس مرتبہ یہ ہر جمعہ کو پڑھیں انشاءاللہ الکریم صاحبِ اولاد ہو جائیں گے ماشاءاللہ تو دونوں کے لئے یہی وضیفہ ہے دونوں میاں بھی بھی پڑھ لیں انشاءاللہ الکریم ہوتانے چاہتے ہو یہ تو صرف جمعہ کی جمعہ پڑھنا ہوگا روز پڑھنے والا بھی ہے کوئی وضیفہ ہوگی ہفتے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ توجہ نہیں رہی ذہن میں نہیں رہا جمعہ کا دن آئے لیکن وضیفہ پڑھنا بھول گئے تو روز آنا پڑھنے کے حوالے سے بھی ہے کوئی روحانی علاج کوئی ایسا وضیفہ کے پڑھیں تو ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہو امیر علیہ السلام دامت براکاتم لالیہ کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کمہ میں پہنگ دی اس کے اندر روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں کہ جو بے اولاد ہیں یہ کیا کیا عمل کر سکتے ہیں اس میں ایک روحانی علاج یہ بھی لکھا ہوا ہے ہر نماز کے بعد تین سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ الکریم صاحبِ اولاد ہو جائیں گے تو ہر نماز کے بعد اس کو آپ پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ الکریم اللہ کے کرم سے اولاد کرتا ہو جائیں گے دو کولز اس تعلق سے دونوں کولز دونوں کا یہ ہی تھا کہ اولاد نہیں ہے تو آپ یہ عمل کیجئے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہتو اولاد عطا ہو انشاءاللہ الکریم صاحبِ اولاد ہو جائیں گے وضائف بھی پڑھیں اور اس میں آپ کو ایک مشورہ میں یہ بھی آرس کروں گا کہ آپ روحانی علاج کے اسٹرول پر رابطہ کر کے آپ اس کے تعبیدات وغیرہ بھی الحمدللہ سبجل دیے جاتے ہیں مکمل بقیدہ اس کا بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے تو آپ ضرور رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ الکریم آپ کے مسائل حل ہوتی چلے جائیں گے ناظرین میسیجز آپ کے کافی سارے آ چکے ہیں میں میسیجز کی طرف بڑھنے سے قبل کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ایک پیکج ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے زمن میں بھی الحمدللہ اس و جل کافی سارے روحانی علاج ہمیں جاننے کو سننے کو ملیں گے آئیے وہ پیکج دیکھتے ہیں مدنی سینل کے ناظرین آج ہم موجود ہیں اورنگی ٹاؤن آٹ نمبر پر جہاں پر سزوکی کے ڈرائیور اور کوسٹر کے ڈرائیور ان سے ہمارا رابطہ ہوا ان کے ساتھ بھی مسائل ہیں پریشانیاں ہیں اور یہ اپنے مسائل اور پریشانیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اس کا حل چاہتے ہیں اور یہ کیا حل لینا چاہتے ہیں آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات کیا نام ہے آپ کا محمد شکیل مولا مصطفہ کامران احسان نام ہے ادلوائیت میرا نام آمیر ہے محمود احمد اچھا کیا ہوگی آپ کی ہاتھ میں فارش کا اٹیک ہوگی تھا جنید بھائی کا وزیفہ بتایا فارش کا کیوں پریشان ہے بھائی ڈیڑھ سال سہیلر جی ہے یہ جس سے میں جنید بھائیس کا کوئی وزیفہ بتایا ہمیں گاڑیاں ہواڑی ہیں دھوتا ہوں میں ٹائر وائر گاڑیوں کے تو یہ ہے کہ سو بجاز جو بھائی خوشی سے دیتے ہیں ان سے لے کے اپنے بچوں کے لئے روزی کرتے ہیں اس کام سے جو ہے نا تھکن وکن مجھے بہت ہوئی ہوتی ہے اور اس کا کوئی وزیفہ چاہیے کیا کرتے ہیں میں رکشہ چلاتا ہوں ہمارے لئے بھی آسانی ہو جائے دوسروں کے لئے بھی آسانی ہو جائے اس کا کوئی وزیفہ بتایا میں سر گاڑی چلاتا ہوں یہ بہت مہنگائی ہوئی ہوئی ہے گرمی ہوتی ہے گاڑی چلاتے ہیں تو گرمی دانے نکل جاتے ہیں پریشانی ہوتی ہے کوئی اس کا آپ ہم کو ایسا وزیفہ بتا دیں تھیا ہے چھولے کا بجے یہ وزیفہ چاہیے میرا مال بگ جائے آپ نے بھی شربت کا ٹیا لگایا ہے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی تو نہیں ہو دی آپ کو مسئلہ پریشانی تو ہوتے پھر برداشت کرنا پڑتا ہے روزی کمانا پڑتا ہے گرمی زیادہ نہ لگی بس یہی پریشانی ہے دوپ ہے گرمی ہے لوگ بیس کرتے آتے بیس کرتے چیک کرتے بس بیس نہ کرے جگڑا نہ کر اس کا وزیفہ بتا میرا برگر کا کام ہے حالات وغیر ہے کی ویدہ کام بڑا سلو چل رہا ہے اب تو اس کے حوالے تو کوئی وزیفہ بتا دیں جنیت بھائی کس سلسلے میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر کارو بار کی سلسلے میں کھڑے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے مسائل بھی شیئر کی اس طرح کہ لوگ کو کافی سارے مسائل میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں یاد رکھئے گا ناظرین اس جہاں میں ہر طرف مشکلے ہی مشکلے چار جانب آفتی ہی آفتی کچھ گھرے غم میں تو کچھ بیمار ہیں تو کئی کرزے کے زیرے بارے ہیں یہاں دنیا میں کوئی بھی سکھی جی نہیں ہرگز نہیں سب ہی اندھو کی اللہ پاک کی بارگم میں بس آفیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے آفیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک ہم سب پر پر رحم و کرم فرمائے فضل فرمائے آئیے بترتیب ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں اور کچھ میسجز میں آپ کی طرف میں بڑھا دیتا ہوں آپ ان کے بھی روحانی علاج وہ نکال دی ایک یہ میسج آیا ہے عثمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسا آسان تھا وضیفہ بتائیں کہ ہمیں خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے ایک یہ اور یہ رشتے کے حوالے سے کوئی پاورفل وضیفہ بتا دیں اور دعا بھی کر دیں سرگودہ سے یہ میسج آیا ہے اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے حبیب الرحمن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہیں قبض کا مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج بتائیے گا ایک اور میسج ہے ان تمام کے روحانی علاج انشاءاللہ کریم آپ سے معلوم کریں گے اچھا آئیے ہمیں بترتیب ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں ہمارے ابھی کچھ دیر قبل جو ناظرین نے سوالات کیے تھے تھکن سے حفاظت کا وضیفہ دیکھیں تھکن سے حفاظت کے لیے آپ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے تصویح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ پڑھنے کا معمول بنائیں تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تھکاوت دور ہو جائے گی گرمی دانیں گرمی کا موسم ہے عموما ہوتا ہے کہ گرمی دانیں بعض اوقات نکل آتے ہیں تو گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے تین مرتبہ یار اقیب پڑھ کر جسم پہ دم کر دیا کریں الحمدللہ سبجل دانوں سے حفاظت رہے گی یہ ایک اور اسلامی بھائی تھی آپ نے کہا تھا کہ مال بک جائے اس کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے سورہ یوسف کی آیت نمبر اسی پارہ نمبر تیرہ یہ پڑھ کر آپ کو اپنی چیزوں پر اپنے مال پر دم کر دیا کریں الحمدللہ سبجل آپ کا مال بک جائے گا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھی آپ نے کہا تھا کہ کاروبار نہیں چل رہا اس کے لیے کوئی عمل بتائیں اور میں گاڑی چلاتا ہوں آپ ایک کام کیجئے گا ایک سادے سے کاغذ پر پینتیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پینتیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں اب آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنے گاڑے میں لٹکا لیں اگر آپ کے سوزو کی ہے رکشہ ہے کار ہے آپ کا ٹرک ہے کوئی بھی آپ کی گاڑی ہے جو آپ چلاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ برکت رہے اور میرا ایک روزگار کا سلسلہ رہے تو آپ ایک سادے سے کاغذ پر پینتیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی گاڑے میں لٹکا دیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا کام یہ چلتا رہے گا اور اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور مال میں آپ کے الحمدللہ برکت بھی رہے گی آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے کچھ کالز لے لیتے ہیں پھر تمام کے جوابات انشاءاللہ آپ سے انور بھائی ایک ساتھی معلوم کریں گے جی کالز چلا یہ میں نے اپنی بہن کا استفادہ کروانا ہے کہ وہ کسر بیمار آتی ہیں ایک ماہ سے سے قریب بنا مسئل کسر زیادہ طبیعت خراب ہے تو ان کا سبگات تاریہ اور والدہ کا نام شمیع مکتر رزاک اللہ خویر صحیح جی نیکس کال جنید بھائی میں امداد علی اتاری لہیار سے حرص کر رہا ہوں میں ہی پٹرز کا پیشنٹ کافی حرصے سے علاج کروا رہا ہوں آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں میرے لئے میرے گھر والوں کے لئے اللہ پاک تندرستی والی آفیت والی زندگی اطاف فرمائے آمین اللہ پاک آپ کو شفاع اطاف فرمائیں انشاءاللہ حل کریم ابھی دعا کرواتے ہیں آپ کے لئے نیکس کال بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو عمل پوچھا گیا کہ زیارت رسول کا رحانی علاج اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے آپ کی زیارت نصیب فرمائے اس کے لئے درود پاک کی قصرت ہی ایک عمل بتایا جاتا ہے کہ اس کی برکت سے زیارت رسول نصیب ہوتی ہے تو درود پاک کی قصرت کیجئے اور دل میں تڑپ رکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ الرحمن الرحیم کرم ہو ہی جائے گا اللہ پاک زیارت رسول سے جو ہے مشرف فرمائے دوسرا روحانی علاج رشتے کے حوالے سے کہ رشتہ نہیں ہو رہا اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس کے لئے سورہ اخلاص اکیالیس مرتبہ یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں جس کی شادی میں رکاوٹ ہے وہ خود پڑھیں اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جب بھی قرآن پاک کی کوئی بھی پڑھنی ہے وظیفہ پڑھنا ہے یا قرآن پاک کی سورت پڑھنی ہے تو اس کو درست تلفز کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس کی آپ کو برکت حاصل ہوں گی یہ وظیفہ نوے دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کے رشتہ جو ہے وہ اچھی جگہ پر تیہ ہو جائے گا اور اگر رشتہ ہو بھی جائے شادی بھی ہو جائے تب اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے شادی ہو بھی جائے شادی ہونے کے بعد بھی جاری رکھنا ہے نوے دن آپ نے مکمل کرنا ہے ایسی بھی ہمارے پاس مددی باریں آئیں کہ ان کی چالیس سے پچاس دنوں میں شادی بھی ہو گئی عشتہ بھی ہو گیا شادی بھی ہو گئی اب شادی ہو گئی تو آپ تو پھر کہاں ہوئے بکیہ جو ایام ہیں اس میں بھی اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے یعنی نوے دن آپ نے اس کو عمل کو جاری رکھنا ہے شادی کے بعد بھی اگر دن باقی رہتے ہوں تو پھر دن پورے کرنے یعنی نوے دن مکمل کریں گے صحیح ہے ماشاء اچھا اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے پر عمل کرنا چاہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے تو ان دنوں میں پھر کیسے یہ وظیفہ پڑھیں ان دنوں میں وہ لفظے قل نہ پڑھیں ہوا اللہ ہوا حد یہاں سے پڑھیں مکمل آگئے تو انشاءاللہ اس انداز پر اس کو پڑھا جائیں اچھا اس میں دیکھیں ایک چیز اور میں عرض کرتا ہے چلوں کہ جب اسلامی بہنی اس وظیفے کو پڑھیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہیں ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ یہ قل نہ پڑھیں جیسا بھی بتایا گیا آپ کو اور اس وظیفے کو قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ حمد و سنہ کی نیت سے بلا نیت قرآن اور بنیت حمد و سنہ پھر اس وظیفے کو آپ پڑھا اور روحان علاج کے اسٹال پر بھی الحمدللہ زمجل یہ مکمل آپ کو پرنٹ شدہ وظیفہ آپ کو بہت آسانی یہ مل جائے گا تو آپ یہاں سے بھی رابطہ کر کے یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا مزید بھی تھی اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کریم کبز سے نجات حاصل ہوگی شفا حاصل ہو جائے گی سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر سات اور آٹھ یہ دو آیتیں آپ نے سات سات مرتبہ پڑھنی ہے پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پیئیں انشاءاللہ کیسی ہی کبز کا معاملہ ہو اللہ نے چاہا تو اس سے شفا حاصل ہو جائے گی ایک اور روحان علاج پوچھا گیا تھا اللہ پاک صحے سے نوازے نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے ہیپٹائٹس کے لیے ایک تو خصوصی طور پر دم کیا جاتا ہے روحان علاج کے بستوں پر اس کا سپیشل الگ سے دم ہے اور الحمدللہ اس کی کئی مدنی بہا رہے ہیں کہ ہیپٹائٹس ہوا انہوں نے دم کروایا تو ہیپٹائٹس ختم ہو گیا تو اس کے لیے آنا پڑے گا پھر یہ خود تشریف لائیں اس کے لیے مٹی کا پیالہ اور سات بڑی سوئیاں جو ہیں وہ ساتھ لے لیں ایک پانی کی بوتل اپنے ساتھ لے لیں اور ادھا کلو چنیں یہ چار چیزیں لے کے روحان علاج کے بستے پر یہ چلے جائیں انشاءاللہ وہاں سے ان کو یہ دم کر دیا جائے گا اور یہ سات مرتبہ اس دم کو مسلسل کروائیں انشاءاللہ شفاہ حاصل ہو جائے اچھا یہ چار چیزیں جو آپ نے ارشاد سلمائی ہیں میں چاہوں یہ دوبارہ آپ ان کا نام ارشاد ایک پیالہ لے لے مٹی کا سات بڑی سائز کی کوئی قید نہیں ہے آم جو پیالہ ملتا ہے وہی لے لیں مٹی کا پیالہ سات بڑی سوئیاں لے لیں اور اس کے ساتھ پانی کی بوتل گھر سے ہی لے جائیں وہ منرل لینا ضروری نہیں ہے گھر کا پانی بھی چلے لے لے وہی لے لیں اور اس کے ساتھ چوتھا چنیں لے لیں آدھا کلو بھونے ہوئے چنیں بغیر چلکوں کے لے لیں کیونکہ اس پہ دم کیا جائے گا تو پھر یہ چلکوں کو بھی بیعت بھی سے بچانا ہے آپ جو ہے وہ بھونے ہوئے چنیں بغیر جو ہے وہ جس پہ چلکے بغیر آنا وہ لے لیں تو یہ چار چیزیں لے کے آپ قریبی روان لاج کے بستے پہ جائیں انشاءاللہ وہاں سے آپ کو یہ دم کر دیا جائے گا اور یہ آپ سات مرتبہ دم کروائیں گے ہیپٹائٹس آپ کا یہ بعد وقت جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے نا تو بچوں کو بھی پی لیا ہو چکا ہوتا ہے ہیپٹائٹس ان کو ہو چکا ہوتا ہے نا جوائن ڈیس ہوتا ہے تو اب ان کے لیے بھی یہ چار چیزیں چاہیئے ہوں گے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دم کر کے دی جاتے ہیں کپڑے یعنی کہ ایک ایک میٹر کا یہ کپڑا جو ہے مل مل کا ساتھ کپڑے لے لیں تو وہ روانی لاچ کے بستے سے دم Angle کلر کون سا ہو اس میں white کلر ہوتا ہے مل مل کا کپڑا مل جاتا ہے سفید رنگ کا یہ لے لیں ساتھ لے لیں ایک ایک میٹر یعنی سفید رنگ کا ہی ضروری ہے ایک میٹر کے ساتھ کپڑے لینے ایک میٹر کے ساتھ کپڑے مثلا ایک میٹر یعنی سات میٹر کپڑا لے لیں اس میں سے ایک ایک پیٹر کے کٹھا لیں اور ساتھ ہو جائیں گے تو یہ ساتھ وہاں سے دم کروائیں اور دم کر کے اس کا طریقہ کاروہ بتا دیں گے آپ کو اور ایک روحانی لاج اس کے لیے بڑا ہی بہترین روحانی لاج ہے سورہ بجینہ یہ تیسویں پارے کے اندر ہے اس کو آپ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانے پر دم کر کے آپ کھائیں انشاءاللہ آپ کو شفاہ حاصل ہوگی ہیپاٹیٹس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ ہمارے عدنان بھائی تھے ان کی والدہ بتایا تھا کہ وہ گر گئی ہیں اور ہڈی میں فریکچر ہو چکا ہے تو دعا کی حوالے سے بھی کہا تھا دعا بھی ان کے لیے فرمائیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں عدنان بھائی آپ کی والدہ کے لیے اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفاہ عطا فرمائے اللہ نہ کرے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جھوڑنے کے لیے سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ توبہ کی یہ آخری آیت ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پڑھ کر آپ دم کر دیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کرنا ہے الحمدللہ اس وجہ اللہ پاک کی رحمت سے ٹوٹی ہوئی ہڈی پھٹی ہوئی ہڈی یہ جڑ جائے گی ماشاء اللہ اور فائدہ حاصل ہوگا روحان علاج کے اسٹرول سے بھی رابطہ کیجئے گا میسیج ناظرین آپ کے ابھی بھی کافی سارے باقی ہیں اچھا بس میں ایک میسیج شامل کر لیتا ہوں اور یہ مجھے پڑھ کر دکھ بھی ہوا تھا ورنہ کافی سارے میسیج آ رہے ہوتے ہیں اب ایک میسیج یہ آئے کہ میرے پاپا فرما رہے ہیں کہ ان کی گندم چوری ہو گئی ہے مقدمہ چل رہا ہے لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے کوئی وضیفہ بتا دیجئے اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے اپنے حفظ و آمان میں رکھے خیر کا معاملہ فرمائے واقعی بڑی آسمائش ہو جاتی ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی ناجائز کسی مقدمے میں گھر گیا ہو ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہو تو مقدمہ جیتنے کا ایک وضیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں آپ یہ وضیفہ پڑھیں کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ پڑھ لیں قرآن پاکی یہ آیات مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیات مبارکہ پڑھنی ہے 133 مرتبہ یہ کسی بھی ایک نماز کے بعد 133 مرتبہ آپ پڑھیں اچھا یہاں دیکھیں ایک بات میں عرض کر دوں کہ جو ناجائز مقدمے میں گھر چکا ہو جس پر غلط مقدمہ ہو چکا ہو تو وہی یہ وضیفہ پڑھیں اللہ نہ کرے اگر کسی نے کیا ہی غلط ہے کسی نے کیا ہی غلط کام ہے تو پھر تو اسے یہ وضیفہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں وانا وہ خود اور مزید آسمائش میں اور پریشانی میں مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزاللہ عنہ سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماباپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانی اطرور فرما دے قرصداروں کو بارے قرص خلاصی اطاف فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی اطاف فرما یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدن ایشینل کے ناظرین نے قولز کی محسلز کیے اپنی بیماریوں کا بتایا پریشانیوں کا بتایا کسی نے اپنی والدہ کی صحتیابی کے لیے دعا کا کہا کوئی ہیپٹائیٹس کے برز میں مقتلع ہے تو کسی پر مقدمہ دائر ہو چکا ہے کوئی اپنے گھرے لوں مسائل میں گھرا ہوا ہے یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے سب کی بیماریاں پریشانیاں قرصداریاں گھرے لوں ناچاقیاں تنگ دستیاں لڑائی جھگڑے نفرت عداوت رنجش غلط فہمیاں بے سکونیاں بے چینیاں بے قراریاں بد گمانیاں شکوک و شبہاں سب دور فرما دے ہماری دعایں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے پندے تیرے کر دے پوری آرزوں ہر بے قصو مجبور کے آمین آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجسمان بی ماری دور فرما تے روحان امراز سے بی شفا دے شفا دے شفا دے شفا دے شفا دے